وَعَلَمُوا أَنَّمَا بَعَلُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اور جان لو تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے یہ تمہیں دنیا ہی میں مگن رکھتے ہیں کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم فکرِ معاش ہے اولاد کی تعلیم بہتر سے بہتر ہو جائے دس ہزار بیس ہزار فیس نے نہیں پڑے کوئی بات نہیں کہیں سے لے لے گے ڈاکہ مار لے گے رشتیں لے لے گے غبر کر لے گے مال اور اولاد فتنہ یہی تمہیں روکے ہوئے ہیں یہی تو تمہاری دامن تھامے ہوئے ہیں اللہ کی رابے پڑھنے نہیں دیتے مال ایک بیڑی ہے پاؤں میں پڑھنے ہوئے مال کی ادوسری بیڑی جو ہے وَعَلَمُوا أَنَّمَا بَعَلُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً ان بیڑیوں سے اپنے آپ کو ازاد کراؤ ان حدکڑیوں سے اپنے آپ کو ازاد کراؤ ٹھیک ہے ان کا حق ایک حد تک مناسب تک ادا کرو انہی کہنا ہو کر رہے جاؤ وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَنَّمَا بَعَلُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَاللَّهُ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَوْزِمْ اور دیکھ لو عجر تو اللہ ہی کے پاس ہے اولاد تمہیں کیا عجر دے دے گی تم نے اپنے آپ کو کھپا دیا اولاد پر پوری جسم و جان کے فقوت نے پیسہ کمانے پر پیسہ لگا دیا اولاد پر یا مکانوں پر ان میں سے کونسی چیز ہے جو تمہیں بدلا دے سکی یہی اولاد جوان ہو کر سینہ تان کر کھڑی ہو جاتی ہے نہیں جی آپ کو نقیان اسی آدمی ہے آپ تو پرانے دھور کے آدمی ہیں میں آپ کی بات نہیں مانسا اس کا سینے پر سامپ لوگتا ہے یہ میرا بیٹا بول رہا ہے یہ وہ ہے جسے میں سمجھاتا یہ میں ہی ہوں یہ میرے وجود کا تسلسلیں اور یہ آج اس طرح کھڑے ہو کر سینہ تان کر اب اس سے بات کرنا باقی تو آپ کو ماند ہو تھے والدین کو قدل بھی کر دیتے جاہداد کے لیے وہ جگڑے کے لیے بھی غور ہو گیا یہ سارا پہ براہ جائے